اسلام علیکم سٹوڈنٹ وہ آپ لوگ کھول لیں تاکہ ہم اپنا آگے سبق پڑھ سکیں آج ہم سوال نمبر دو اور تی مفصل سوال نمبر دو اور تی یاد کریں گے تو اپنے نورٹس اوپن کر رہی دوسرا سوال ہے ایک مسلمان کے ایمان میں کون سی باتیں شامل ہیں ایک مسلمان کے ایمان میں کون کون سی باتیں شامل ہیں جواب میرے بچو اس کے پانچ پوائنٹ ہیں جو ہم نے پوائنٹس کی صورت میں اس قویسٹن کو ہم نے یاد کرنا ہے پہلا پوائنٹ میرے بچو ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کی ذات پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا جائے اور کسی کو اس کا شریف نہ ٹھہر آیا جائے دوسرا پوائنٹ ہے میرے بچو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے بیٹی گئی آسمانی کتابوں کو سجا تصریف کیا جائے میرے بچو یہاں پہ ایک لفظ مینسن کریں یہ آسمانی کتاب کو انہیں ہوتی ان کو ہم کہتے ہیں الہامی کتاب تو آسمانی کی لگا آپ الہامی لفظ لکھ لیں الہامی کتابوں کو سجا تصریف کیا جائے قرآنِ 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 تیسرا پوائنٹ ہے بچو تمام نبیوں اور رسولوں کو سچا تصریف کیا جائے حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آخری رسول اور آخری نبی تصریف کیا جائے جیسا میں نے آپ کو شورٹ پرسن پڑھا کر روکر ایک حدیث کی سنائی تھی کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس لیے ہم نے قیامت تک کے لیے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری سچا نبی تصریف کرنا ہے تو تب ہم میرے بچو مسلمان کہلائیں گے چوتھا میرے بچو فرشتوں پر ایمان ایمان رکھا جائے پانچمہ آخرج کے دن پر ایمان رکھا جائے اور میرے بچو اب ہمارا تیسرا سوال جو ہے توہید کے لیوپی معنی کیا ہے اس کا جواب میرے بچو توہید کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد یقتہ ایک ماننا اور ایک جاننا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بھی کسی غیر کو شریف نہ کرنا بھی عقیدہ توہید کہلاتا ہے تو میرے بچو اس کے حالے سے آپ نے سورہ اخلاص سورہ اخلاص کو یاد کرنا ہے اور اس کا دنما یاد کرنا ہے اور اس سوال میں جب یہ آپ توہید کے لوبی اور اسطلاحی معنی بیان کریں تو میرے بچو اس کے بعد سورہ اخلاص کا ترجمہ لکھ دیں تو یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا تو ان دونوں سوالوں کو میرے بیٹو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے کل کے لیے اللہ حافظ و السلام ب pages گ گ گ گ گ موسیقی